جنگزو لڑکا بیت المقدس کو فتح کرنے کی بات کرتا ہے تو ان عیسائیوں نے صلاح الدین ایوبی کے ساتھ بھی یہی چال چلی نازی جو مسلمانوں کے بھیس میں عیسائیوں کا ایزن تھا اس نے کئی مرتبہ صلاح الدین ایوبی کو الگ الگ محفلوں میں بہانے سے سراب پلانے کی کوششیں کی مسلمانوں کے ساتھ ظلم کی حدیں پار گر ڈالی یہاں ظالم عیسائی فوجیوں نے مسلمان عورتوں اور بچوں سمیت ستر ہزار مسلمانوں کو سہید کیا پورا فلسطین مسلمانوں کے خون سے لال ہو سکا تھا دو بھی دوستو حاضر ہو گئے آج پھر ایک اور نمی ویڈیو رہ کے آج دی جلی ویڈیو ہے گیا جی یہاں نام ہے کہ سلطان سلاہ الدین ایوبی دی گریٹسٹ ووریر آف اسلام ہسٹری سو جیلے دوستو پہلے بری ساٹھے چینل تے آئے ہیں چینل سبسکرائب کر لو لائک شیئر پر کمائنٹ کر کے دسکر کرو ویڈیو کدھا لائک رہی ہیں تو ویڈیو آخر تک جور دیکھے کرو آج دوستو کر دیں جی ویڈیو سٹارٹ باقی کالبات کر آنگے بات تاریخ اسلام میں بہت کم ایسے فاتح اور حکمران گزرے ہیں جن کو مسلمانوں کے ساتھ ساتھ گیر مسلم بھی عزت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں ایسے ہی حکمرانوں میں سلاہ الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ ایک ایسا نام ہے جن کی بہادری رحمدلی اور دانشمندی کی مثال دوسمنان اسلام بھی دیا کرتا ہے اکثر مسلمانوں نے سلاہ الدین ایوبی کا نام تو ضرور سنا ہوگا مگر افسوس بہت کم مسلمان ایسے ہیں جو اسلام کے اس مزاہد کے اتحاس کے بارے میں جانتے ہوں گے کیونکہ آج کا مسلمان اسلام کے ہیروں سے زیادہ ہالی ووڈ بولی ووڈ کے ہیروں کے بارے میں جاننے کی دلچسپی رکھتا ہے تو دوستو اگر آپ چاہتے ہوں کہ سلاہ الدین ایوبی جیسے مسلم حکمران کا اتحاس آپ کو معلوم ہو تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ان کا پورا نام سلطان سلاہ الدین یوسف بن ایوب تھا یہ 1138 ایسوی میں موجودہ ایرانک کے تقرید سہر میں پیدا ہوئے ان کی سلطنت کو ایوبی سلطنت کہا جاتا ہے ان کے موجودگی میں مسلمانوں نے مشر شام یعنی سیریا یمن ایرانک حزاز وغیرہ ملکوں کو فتح کیا اسلام میں سلطان سلاہ الدین ایوبی کا اتنا اونچا مقام اس لیے ہے کیونکہ یہ وہی بہادر مزاہد تھے جنہوں نے ظالم عیسائیوں سے مسلمانوں کے بیت المقدس کو فتح کیا تھا اسی لیے انہیں فاتح بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے دوستو سلطان سلاہ الدین ایوبی کے بارے میں جاننے کے لیے پہلے ہمیں اتحاس میں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا 634 عصوی سے 645 عصوی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں مسلمانوں نے شیریا اور مصر کو فتح کر لیا تھا اس میں سب سے بڑی فتح تھی بیت المقدس کی فتح پھر سلزو کی سلطنت جب کمزور پڑی تو مسلمان چھوٹی چھوٹی حکومتوں میں بھٹ گئے جس کا فائدہ اٹھا کر عیسائیوں نے بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھوں سے چھیل لیا مسلمانوں کے ہرنے کی بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ پھر گوم میں بھٹ چکے تھے اور سن 1999 عصوی میں عیسائیوں نے فلسطین کے ساتھ بیت المقدس پر بھی قبضہ کر لیا اور مسلمانوں کے ساتھ ظلم کی حدیں پار کر ڈالی یہاں ظالم عیسائی فوجیوں نے مسلمان عورتوں اور بچوں سمیت ستر ہزار مسلمانوں کو سحید کیا پورا فلسطین مسلمانوں کے خون سے لال ہو چکا تھا جب فلسطین پر عیسائیوں کا قبضہ ہو گیا تو پوری اسلامی دنیا میں دکھوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا کیونکہ فلسطین اسلامی دنیا کا دل ہے بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے پھر الگ الگ وقت پر کئی مسلم حکمرانوں نے بیت المقدس کو آزاد کرانے کی کئی کوششیں کی مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے نور الدین زنگی وہ حکمران تھے جنہوں نے بیت المقدس کو فتح کرنے کا بیڑا اٹھایا انہوں نے ایک میمبر بھی بنوایا ان کے خواہش تھی کہ بیت المقدس کے فتح کے بعد مسجد اقصہ میں اپنے ہاتھ سے یہ میمبر لگاؤں مگر اللہ کو یہ منظور نہ تھا فتح بیت المقدس سے پہلے ہی ان کا دھیانت ہو گیا صلاح الدین ایوبی نور الدین زنگی کی فوج میں ایک فوجی تھی مصر کو جس فوج نے فتح کیا تھا اس میں صلاح الدین ایوبی موجود تھے اور اس فوج کی کمان سیر کوہ کے ہاتھ میں تھی جو کہ صلاح الدین ایوبی کے چاچا تھے مصر فتح ہونے کے بعد 1164 ایسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی کو ان کی بہادری اور تیج زہنیت کو دیکھتے ہوئے مصر کا گورنر بنا دیا گیا انہوں نے اپنی بہادری اور زنگی صلاحیتوں کی بلبوتے پر اسی وقت یمن کو بھی فتح کر لیا تھا نور الدین زنگی کا جب ادکال ہوا تو ان کا کوئی لائک اترادھکاری نہ تھا اس لئے انہوں نے اپنی پوری سلطنت پر صلاح الدین ایوبی کو کابض کر دیا اور اس وقت صلاح الدین ایوبی کی عمر محض 21 سال ہی تھی اس عمر سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی کس قدر بہادر اور بہترین حکمرانی کے مالک تھے سلطان صلاح الدین ایوبی نے بہت المقدس کو فتح کرنے کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا ان کے دل و دماغ میں اسلام کا ززبہ بھرا پڑا تھا اسلام کے لئے کچھ کر گزرنے کا انہوں نے ٹھان لیا تھا اور پھر اللہ تعالیٰ نے مصر کے حکمران کے طور پر ان کو پاور بھی دے دی سلطان صلاح الدین ایوبی جب مصر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ عیسائیوں نے مصر کو برباد کر کے رکھ دیا ہے یہاں کے لوگ شراب میں دھت رہتے جناکاری بلکل آم ہو چکی تھی مصر کی حکومت میں کچھ مسلمان ایسے بھی تھے جو عیسائیوں کی ایجنٹ تھے سلطان صلاح الدین ایوبی کو ان دونوں مصیبتوں تھا پہلا تو سراب اور جناکاری کو ملک سے ختم کرنا جو کی اتنا آسان نہ تھا اور دوسرا ان گدار مسلمانوں کو ڈھونڈ نکالنا جو عیسائیوں کی ایجنٹ بن بیٹھے تھے اور ادھر بیت المقدس کی فتح کرنے کے لیے سلیبیوں سے بھی جنگزاری رکھنی تھی تو جب صلاح الدین ایوبی مصر میں داخل ہوئے تو وہاں کا جو سب سے بڑا فوجی کمانڈر تھا جس کا نام ناجی تھا وہ صلاح الدین ایوبی کو دیکھ کر مسکراتا ہے تو اس نے جب دیکھا کہ بائیس سال کو نوزوان دین اسلام کی باتیں کر رہا ہے بیت المقدس کو فتح کرنے کی بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے تو جب وہ اپنے سیطانی ساتھیوں کی محفل میں بیٹھا تو اس کے ساتھیوں نے کہا کہ اب تو تمہارے ارادے کامیاب نہ ہوں گے کیونکہ اب ایک سچا مسلمان حکمران تم پر حاکم ہو گیا ہے تو اس عیسائی ایجنٹ ناجی نے ہس کر کہا کہ ارے یہ تو بچہ ہے ہم اس بچے کو پال لیں گے میں دیکھ لوں گا صلاح الدین ایوبی کو لیکن بہت ظل پتہ ظل گیا کہ یہ بچہ نہیں یہ ناکوچنے چبوانے والا یوتہ ہے دوستو اس دور میں جب عیسائی مسلمانوں سے جنگ تلواروں کی طاقت پر نہ جیت پاتے تو مسلمانوں کی فوج میں اپنے ایجنٹ بھیج دیتے اور دو چیزوں سے مسلم حکمرانوں کو اپنے ورش میں کرنے کی ساجز کرتے ایک تو شراب دوسری خوبصورت لڑکیاں عیسائی حکمران اپنی ہی بیٹیوں کو مسلم حکمرانوں کی خیمے میں یہ کہہ کر بھیج دیتے کہ جاؤ تم اس کے ساتھ کیسے بھی کر کے زنا کرو اس کو اپنی طرف مائن کرو اللہ تمہیں سیدھے زننت دے گا اور اکثر حکمران ان عیسائیوں کے اس شیطانی شاجز کا شکار ہو جاتے جب بیت المقدس کے عیسائی حکمرانوں کو پتا چلا کہ صلاح الدین ایوبی نام کا زنگزن لڑکا بیت المقدس کو فتح کرنے کی بات کرتا ہے تو ان عیسائیوں نے صلاح الدین ایوبی کے ساتھ بھی یہی چال چلی ناجی جو مسلمانوں کے بھیس میں عیسائیوں کا ایزن تھا اس نے کئی مرتبہ صلاح الدین ایوبی کو الگ الگ محفلوں میں بہانے سے سراب پلانے کی کوششیں کی مگر صلاح الدین ایوبی پک کے مومد تھے وہ کہتے کہ یہ مسلم دیس ہے یہاں سراب پینا حرام ہے اور میں تو بالکل بھی سراب نہیں پیوں گا جب ناجی کو لگا کہ صلاح الدین تو سراب کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا ہے تو اس نے لڑکی والا فورمولا اپنایا ایک رات کو ناجی نے ایک خوبصورت لڑکی کو اس کام کے لیے تیار کر لیا پھر صلاح الدین ایوبی کے پاس آ کر بولا کہ سلطان ایک لڑکی پریشان ہے بہت دور سے آئی ہے آپ سے بڑی امیدیں لگائے ہوئی ہیں وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ ٹھیک ہے بلالو ناجی نے کہا نہیں نہیں سلطان وہ آپ سے اکیلے میں ہی اپنی پریشانی بتانے کی ضد کر رہی ہے تب سلطان صلاح الدین ایوبی مسکرائی کیونکہ ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ بدبخت مجھے کس ساجس میں فسانا چاہتا ہے مگر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ ٹھیک ہے میں میرے کھیمے میں جا رہا ہوں لڑکی کو بھیج دینا پھر اس لڑکی کو بھیجا گیا حالانکہ پوری پلاننگ یہ تھی کہ اس لڑکی کو کہا گیا تھا کہ تم جاؤ اور کسی نہ کسی طرح سلطان کے ساتھ فحض حرکتیں کرو اور سلطان کو اپنی طرف مائل کرو اور اگر تم سلطان کو ایک گلاس بھی سراب پلا دو تو جو تم مانگو گی وہ تمہیں دیا جائے گا مگر جب لڑکی اندر گئی تو صلاح الدین ایوبی نے اسے دیکھتے ہی اپنے کندے سے چادر اتاری اور اس لڑکی کو دی اور کہا کہ اس سے اپنا بدن ڈھک لو اس عمل سے وہ لڑکی اپنے آپ پر سرمندہ ہو گئی صلاح الدین ایوبی نے اس سے پوچھا کہ تمہارے ماں باپ کون ہے تو وہ لڑکی اس سوال کا جواب نہ دے سکی کیونکہ عیسائی ایسی ہی لڑکیوں کو بچپن میں ہی کہیں سے اگوا کر لیا کرتے تھے اور اس طرح کے کاموں کے لیے ان کی خاص پروریس کیا کرتے تھے پھر وہ لڑکی روتے ہوئے بولی کہ ان لوگوں نے مجھے آپ کے ساتھ فحش حرکتیں کرنے کے لیے بھیجا تھا سلطان صلاح الدین ایوبی مسکرائے اور کہا کہ جاؤ ان سے کہہ دو کہ جو کام تم نے کہا تھا وہ میں نے کر دیا جب وہ لڑکی اپنے سرداروں کے پاس گئی تو اگلے ہی دن نازی اٹھا اور شور مچانے لگا کہ دیکھو ہمارا سلطان تو شرابی ہے وہ تو لڑکیوں کے ساتھ زناکاری کرتا ہے جب سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے کھیمے سے باہر آئے تو لوگوں میں ان کی باتیں چل رہی تھی سلطان نے کہا کہ ذرا اس لڑکی کو تو پوچھ لو کہ رات کو کیا ہوا تھا جب لڑکی کو بلائے گیا تو اس لڑکی نے سب کی سامنے کہا کہ جس خدا کو میں مانتی ہوں اس کی قسم میں نے صلاح الدین جیسا بہادر اور شریف انسان آج تک نہیں دیکھا میں رات بر ان کے ساتھ رہی مگر سلطان نے ایک قلط نگاہ بھی مجھ پر نہیں ڈالی پھر اس ناجی کا کالا موہ ہوا تو دوستو یہ کردار تھا سلطان صلاح الدین ایوبی کا اور ایک کردار آج ہمارا ہے جو ووٹس اپ اور فیس بک صرف اس لیے چلاتے ہیں تاکہ لڑکیوں کو پٹا سکیں جب عیسائیوں کی شراب اور لڑکی والی شاجس کام نہ آئی تو انہوں نے سلطان کو قتل کرنے کی تیسری شاجس رچنی سورو کر دی ان لوگوں نے حسن بن شبہہ سے مدد مانگی جو دنیا کا بدترین انسان تھا کہتا تو اپنے آپ کو مسلمان تھا مگر اصل میں بات ہی نہیں تھا اس نے اپنے لوگوں کی ایک ایسی فوج بنا رکھی تھی جو بڑے بڑے لوگوں کو کسی بھی حالت میں ماننے کی طاقت رکھتی تھی اور آج ہم اس فوج کو ایسیسینس کے نام سے جانتے ہیں الگ الگ وقت پر تین بار ایسیسینس نے سلطان صلاح الدین پر حملہ کیا مگر وہ ہر بار ان لوگوں کو مار گراتے یہاں تک کہ یہ ایسیسینس سلطان صلاح الدین کی فوج میں ان کے بورڈگارڈ کے روح میں بھی سامل ہو گئے تھے اور ایک دوپہر جب سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے خیمے میں سو رہے تھے تب ان اسیسینس نے موقع پا کر سلطان پر حملہ کر دیا مگر سلطان نیند میں بھی جنگ کی حالت میں ہوتے تھے حملہ نسانے پر نہیں لگا تو سلطان کی آنکھ کھل گئی اور ایک پل میں ہی سلطان نے جان لیا کہ یہ فیدائی یعنی اسیسینس ہے تو سلطان نے اسی وقت اپنے مکے سے اس فیدائی کے سر پر ایسی جوٹ ماری کہ اس فیدائی کے سر کی ہڈی ٹوٹنے کی آواز آئی اور وہ وہیں گر پڑا عیسائی حکمران پریشان ہو چکے تھے کہ اس سلطان سے کیسے نپتا جائے جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے مصر میں اپنی حکومت مضبوط کر لی تو انہوں نے بیت المقدس کی طرف چڑھائی کرنے کا ارادہ کیا ان میں جہاد کا جوز کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا ان کی جندگی کا صرف ایک ہی مقصد تھا وہ تھا بیت المقدس کی فتح ہتین کے میدان میں مسلمانوں کی عیسائیوں سے بھیشن جنگ ہوئی سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج عیسائیوں کا صفایہ کرتے ہوئے بیت المقدس کی اور بڑھ رہی تھی عیسائیوں کے فوجی مارے جا رہے تھے یہاں تک کہ خود سلطان صلاح الدین ایوبی دسمنوں کے بیچ جا کر دسمنوں کے سر کلم کر رہے تھے ہزاروں عیسائیوں کو زنگ میں قتل کر دیا گیا اور کئی ہزاروں کو گرفتار کر لیا گیا سلطان صلاح الدین نے آگے بڑھ کر بیت المقدس پر اسلام کا جھنڈا گار دیا اور پورے فلسطین سے مسیحی حکومت کا خاتمہ ہو گیا مسجد اقصہ میں داخل ہو کر سلطان صلاح الدین نے وہ ممبر جسے نور الدین زنگی نے بنوایا تھا اپنے ہاتھوں سے مسجد میں رکھا اور اس طرح نور الدین زنگی کی خواہث سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں پوری ہوئی سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کرنے کے بعد ویسا کوئی اتیاچار نہیں کیا جیسا اس سہر پر قبضہ کرتے وقت یوروپ کی مسیحی فوجوں نے مسلمانوں پر کیا تھا سلطان صلاح الدین نے فدیہ لے کر عیسائیوں کو سہر میں رہنے دیا تتہا جو عیسائی قریب تھے جو فدیہ نہیں دے سکتے تھے ان کے فدیہ کی رقم خود سلطان صلاح الدین ایوبی اور ان کے بھائی ملک العادل نے چکائی جب یوروپ کے عیسائی حکمرانوں کے پاس یہ خبر پہنچی کہ صلاح الدین ایوبی نے پیت المقدس پر قبضہ کر لیا ہے تو پورے یوروپ میں کوہرام مچ گیا ہر طرف لڑائی کی تیاریاں شروع ہونے لگی زرمنی، اٹلی، فرانس اور انگلینڈ سے فوجیں فلسطین روانہ ہونے لگی انگلینڈ کا بادشاہ ریچرڈ اور فرانس کا بادشاہ فلیپ اپنی اپنی فوجیں لے کر فلسطین پہنچے یوروپ کی اس عیسائی سینہ سے جس کی تعداد تقریباً چھے لاکھ تھی تین سال تک صلاح الدین ایوبی نے اکیلے ہی لگاتار جنگیں لڑی حالانکہ ان کی فوج کی تعداد صرف کچھ ہجاروں میں ہی تھی پرانتو پھر بھی عیسائی بیت المقدس پر قبضہ کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے کیونکہ اللہ تعالی صلاح الدین ایوبی کے ساتھ تھے اور پھر عیسائی حکمران تھک ہار کر صلاح الدین ایوبی سے شلح کر کے خالی ہاتھ واپس اپنے ملک لوٹ گئے یہ ہے زنگ تیسری صلیبی زنگ کہلاتی ہے دوستو صلیبی زنگ اسے کہتے ہیں جس میں عیسائی بیت المقدس پر قبضہ کرنے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ زنگ کرتے ہیں اس زنگ میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہ ثابت کر دیا کہ وہے اس وقت تکے دنیا میں سب سے طاقتور حکمران ہیں دوستو سلطان صلاح الدین ایوبی ایک بہادر بدھیمان اور نڈر سپہ سالارتوں تھے ہی اس کے ساتھ ہی وہ بہت بڑے دریادل انسان بھی تھی ان کی دریادلی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب سلطان نے بیت المقدس کو فتح کیا تو فلسطین کی عیسائی عوام کو کسی طرح کا کوئی نقصان نہ پہنچایا نہ ہی وہاں کوئی خون خرابہ ہوا بلکہ سلطان تو عیسائیوں سے اتنی رحمدلی سے پیش آئے کہ آج بھی عیسائی سلطان صلاح الدین کی عزت کرتے ہیں سلطان صلاح الدین نے جب بیت المقدس فتح کیا تو مسیحیوں سے سمجھوتا ہوا اور سلطان نے مسیحیوں کو بیت المقدس کی زیارت کی عزت دے دی جب یوروپ کے عیسائیوں کو پتہ لگا کہ وہ بیت المقدس کی زیارت کر سکتے ہیں تو عیسائی اتنی تعداد میں فلسطین آنے لگے کہ شاہ رشد کو ان کی ویوستہ کرنا مشکل ہونے لگا اس نے سلطان سے کہا کہ چند لوگوں کو ہی بیت المقدس کی زیارت کرنے کی عزت دی جائے اس پر سلطان نے کہا کہ ظاہرین لمبا سفر کر کے مشکل سے یہاں پہنچتے ہیں ان کو بیت المقدس کی زیارت کرنے سے روکنا صحیح نہیں ہے سلطان نے نہ کیول ان عیسائی ظاہرین کو ہر طرح کی آزادی دی بلکہ اپنی اور سے لاکھوں عیسائی ظاہرین کے لیے مہمان خانے سویدھائیں اور آرام کی ویوستہیں کی اور خود ان کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتے اور ان سے اپنی محبت ظاہر کرتے یہ تھے ایک مسلم حکمران جنہوں نے عیش و آرام اور طاقت کے زور پر نہیں بلکہ پیار اور محبت کے زور پر لوگوں کی دلوں پر راج کیا اور دوسری طرف وہ عیسائی حکمران جنہوں نے مار کاٹ اور خون خرابے کے علاوہ اس دنیا کو کچھ نہ دیا سلاہ الدین عیوبی سے اللہ کو جو کام لینا تھا وہ پورا ہو چکا تھا سلطان سلاہ الدین نے اپنا مقصد پورا کیا اور تاریخ میں ایک عجیم مشچان حکمران بن کر گیارہ سو ترانوے عیسوی میں اس دنیا کو الفیدہ کہہ دیا اس ویڈے ویچھ انہنے سلطان سلاہ الدین بارے جیڑی ساری ترچہ گیتی ہے کہ انہنے کدہ فلسطین دی جانگ جتی ہے تے عیسائیان دے خلاف انہنے کدہ ہرایا ہے انہنے بہادری دے کس سے دے سینے جنہیں عیسائیانے انہنے جانگ ویچھ ہرا آندے لے کئی پینترے جڑے ازمائے انہنے کئی لالچ لیتے پیسیاں دا لالچ دیتا کھان دا لالچ دیتا ملو تم فروت دےnight اگر جدے اللہ شہر counters tegen اللہ شہر اند کے جدے سا میں نے اور کے ساتھ آندے تو باکاندہ اس کے لئے کیا ہے کہ طب Royal Shebire من جب ایک اچھالی اچھالی راستی میں ان سے شکلrogen بھی ہوتے ہیں ملکل راستے ہیں آخری وہ وقتل رسول کے لئے انسان شاید سے مجھے درستی ihor درگیر شکل کردے ہیں انسان شاید راستے ہیں کہ انسان شاید سے کے لئے والا لوگ انسان شاید کردے ہیں انسان شاید کے لئے من جواب ہے انسان شاید سارے بالنسبتا تھا انہوں نے شخص کی مطلب کیا کہ اس جانے اگل انہوں نے اگل دو ہوں پھر بھی انہوں نے کہا کہ کوئی گال نہیں وہ تھے انہوں نے جڑے کریسٹین انہوں نے سکیے رہن واسطے کمرے بنوائے وہ سارے انہوں نے پیار نال بیا کہ گلنا باتا مار دے سکے تے اپنا جڑا پیار اور اس حار کر دے سارے انہوں نے بے شکو مسلمان سکے بے شکو حسائی سکے بہت بات یا لگی ہے یہ بھی گالی نا دی انہوں نے دسیا کہ جو اللہ والوں نے مشن ملے دا سکا انہوں نے اپنا مشن پورا گیتا انہوں نے دسیا کہ انہوں نے دسیا کہ جو جدو اس دنیا تو چلے جاندے نے ایک نام شاٹے کے جاندے نے اپنا مطلب ہسٹری دی بے چے کہ ایک دریادلی تے ایک بہادر جدا سورما رہا سلاودین آج بھی انہوں نے یاد کیتا جاندہ ہے تو انہوں نے یہ ویڈیو کیا میں دلگیزا انہوں نے کمینٹ آگے جھوٹ دسے جب اسی کو اور بھی ہی میں نے یہ ویڈیو بھیجنا چاہتے ہیں تو ساڑے چانل میں بھی سبسکرائب کر کے جائے ہو تو بیل آئیکن ہوں بھی پریس کر لے آج لی دوستو اتنا ہی فیر ملائیں گے کھوڑنا ہی ویڈیو نا ملائیں گے کھوڑنا ہوں